قرآنِ مجید برحانِ رشید میں سورہِ بنی اسرائیل کے اندر ربِ ذوالجلال کا یہ فرمان ہے پندرمیں پارے میں اور ہر صدی ہر سال اس فرمان کی صداقت ہمارے سامنے موجود ہے اسرائیل کا لفظ اپنے طور پر کوئی برا لفظ نہیں یا بنی اسرائیل اولادِ یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل کا لغوی معنی ہے عبداللہ اور لقب ہے حضرتِ یعقوب علیہ السلام کا تو اس کو دھوکے سے ایک ملک کا نام رکھا یہود نے اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی زبانوں پہ وہی نام پکا ہو گیا حالانکہ اصل یعودی سٹیٹ کا نام ہے القیان السحیون لیکن جس طرح اب مسجدِ اکسا کے مقابلے میں جو کبہ سخرہ ہے وہ گولڈن کلر کا وہ زیادہ رائج کیا گیا وہ بھی مقدس جگہ ہے مگر وہ مسجدِ اکسا نہیں مسجدِ اکسا کے اندر وہ ایک الیرہ جگہ ہے مگر اصل مسجدِ اکسا اس کے اوپر وہ دوسرے کلر کا گمبت بنا ہوا ہے یہ تشہیر بھی ان کی اس خیانت کی بنیاد پر تھی کہ خدا نخواستہ جو ان کا منصوبہ ہے کہ کہیں دماغوں سے مسجدِ اکسا کو گرا دیا جائے اور پھر اس کی جگہ حیقلِ سلمانی تعمیر کیا جائے تو گرا کر ہم کہیں گے وہ مسجد اکسا تو اپنی جگہ موجود ہے ہم نے تو گرائی نہیں اس طرح نام کی اندر بھی انہوں نے اپنے اس غاسبانہ حصے کا نام اسرائیل رکھا اور مسلمانوں کی زبانوں پر اسرائیل پکوایا یعنی آج اگر ہم مضمت کرتے ہیں ان کی تو پھر بھی مردعباد کہنے کے لیے ہمیں اسرائیل مردعباد کہنا پڑتا ہے اور القیان السحیون مردعباد کہیں تو کسی کو بھتنی چلے گا کہ یہ کس کو مردعباد کہہ رہے ہیں تو حقیقت میں اسرائیل ایک مقدس نام ہے لیکن انہوں نے ایک غصب شدہ زمین اور ایک ایریے پر اس نام کو استعمال کر رکھا ہے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ ہم جب اس کی مضمت کرتے ہیں اسرائیل اس کو کہتے ہیں تو یہ محض ان کا ایک دعویٰ ہے حقیقت میں وہ اسرائیل نہیں ہے حقیقت میں اسرائیل اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ اور مقدس الفاظ ہیں وہ تو قرآن مجید میں پوری سورت سورہ بنی اسرائیل ہے پندر میں پارے میں تو خلق کائنات جلالہ جلالہ نے یہود سے خطاب کیا فرمایا اصا ربکم قریب ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کرے یعنی اگر تم اپنے کردوتوں سے باز آ جاؤ تو رب تم پہ رحم کرے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا لگر یاد رکھو اگر تم نے اس علاقے میں اپنی بری حرکتوں کی طرف عود کیا یہاں تم نے قبضہ کیا یہاں تم نے شاعر اسلام کی بھی حرمتی کی تو رب ذل جلال نے ساتھ یہ وعدہ کیا عودنا فرما پھر ہم بھی عذاب کا اعادہ کریں گے یعنی پہلے تم پر عذاب آیا پھر تمہیں ریلیف دیا گیا فرما اس کے بعد اِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اگر تم لوٹے تم نے ہماری حکم کی نافرمانی کی تم نے ہمارے حکم کی خلاورزی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑیں گے ہم بھی نہیں قیامت تک کے لئے عودنا ہماری طرف سے بھی تم پر عذاب آئے گا وہ عذاب ہم بندوں کی ہاتھوں سے دلوائیں یا ہم بجلی یا بارود یا کسی طریقے سے تمہیں زمین میں دھنسا کر تمہیں عذاب دیں لیکن خالقِ کائنات جللہ جلال ہو کا نہ بدلنے والے قرآن کے اندر یہ چیلنج ہے اور یہ امت مسلمہ کے لئے سارا ہے کہ ہم اس سائیڈ میں ہیں کہ جس سائیڈ میں رب خود فرما رہا ہے ان عطم ادنا یعنی وہ یہود ادنا کی طرف ہیں اور امت مسلمہ ادنا کی طرف ہے کہ خالقِ کائنات نے فرمایا کہ تم اگر میرے دین سے میرے آخری دین اسلام سے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت سے تم بغامت کروگے ان پر حملے کروگے ادنا تو اللہ فرماتا ہے میری قدرتوں میں کوئی کمزوری یا کمی نہیں ہم نئے سرے سے تم پر زلط و رسوائی کا عذاب مسلط کر دیں گے